اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا مذبان شوقت پر آجا وزیر آدم عمران خان نے سندھ سے آنے والے ایمکیم پاکستان جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کی وزیر آدم نے ایک بار پھر سندھ حکومت کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا فوراں ہی سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ بولے انہوں نے کہا کہ کچھ مایوس لوگ ایک مایوس شخص کے پاس آئے تھے اور مایوس سخص نے انہیں کہا کہ گبرانہ نہیں ہے یہ سندھ اور مرکز کی حکومتوں کا آپس میں رویہ ہے ویسے تو جی ڈی اے ہو یا ایمکیم پاکستان ہو یا سندھ کی پی ٹی آئی ہو وہ سب ہمیشہ سے ہی سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں کبھی وان فورٹی نائن کلاس فور کی بات کی گئی کبھی وہاں گورنر راج لگانے کی بات کی گئی اور کبھی ایمرجنسی کی بات بھی کی گئی اور یہ ایمرجنسی والی بات تو حالیہ دنوں میں کی گئی جبکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ مرکز امتیازی سلوک کر رہا ہے اور یہی بات پھر ایمکیم کہتی ہے کہ جب سندھ کے فنڈ سے کراچی کو پیسے دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر سندھ گورنمنٹ پورا پیسہ لوکل باڈیز کو فراہم نہیں کرتی اسی بات کے ساتھ ساتھ ایمکیم پاکستان کو یہ بھی شکایت ہے کہ جب گزشتہ مردم شماری ہوئی یعنی سنسس ہوا تو جان بوجھ کر کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا اب یہ شکایت یہ گلہ تو سندھ حکومت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا یہ تو پھر مرکز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جب سندھ کراچی کو پورے پیسے نہ ملنے کی بات کی جائے تو صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ گلہ پھر مرکز پر بھی آتا ہے ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی وفا کی کابینہ کا بھی حصہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایم کیم پاکستان کے سربراہ بھی ہیں ایک اتحادی کی حیثیت سے بھی ہم ان سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ذرا ملکی سیاست سے شروع کرتے ہیں چیرمن نیب اب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے ویسے تو ایم کیم نے بڑا عرصہ گرم ہمائیں دیکھی ہیں لیکن کیا اس بار یہ گرم ہمائیں حکومتی پارٹی پٹی آئی کی طرف جا رہی ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں اندازہ کہ وہ کس تناظر میں کہہ رہے تھے ہوا کا رخ دیکھ کے تو پیشاور سیاستدان کام کرتے ہیں اعتصاب تو ہوا کے رخ پر نہیں چلتا ہے اعتصاب اور جو انصاف کے معاملے ہیں وہ عموماً تو ہوا کا رخ دیکھ کے یہ کہا جاتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے ساتھ چلا جائے جبکہ انصاف اور انصاف کا تقاضی اور اعتصاب تو ہرے کے لئے برابر کیونے چاہیے مجھے نہیں پتا کس تناظر میں ہیں اگر کسی کی ہمارے نظام انصاف میں اور نظام اعتصاب میں بھی باریاں لگی بھی ہوں گی جس طرح کے حکومتوں کے لئے لگی رہتی ہیں تو پھر ہم سب کے لئے بڑا تشویش کا معاملہ اشارہ تو اسی طرف ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ ہماروں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے تو گورنمنٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے دیکھیں دو باتیں اگر گورنمنٹ سب سے پہلے ہی جو گورنمنٹ ہے اعتصاب تو اسی سے شروع ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جنہوں نے حکومتیں کی ان کے ابھی ہونا چاہیے اعتصاب کے لئے کوئی درجہ بندی تو نہیں ہے غریب اور امیر کی تو کر سکتے ہیں آپ کہ ایک امیر نے اگر روٹی چرائی ہو اور ایک بھوکے نے تین دن کے لئے روٹی چرائی تو دونوں کے انصاف اور عدل کا جو فرق ہے فرق ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعتصاب ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری ملک کا ٹیکس دینا ہے اور ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری اس کی دولت کو لوٹنا ہے ٹیکس چروانا ہے اور اسی طرح کے سارے اختامات پھر آپ کیا میننگی آپ ایک پولیٹیشن ہیں اور سو ہو گیا آپ سیاست میں دیکھیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر کو ہم ہٹا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی باری ہے تو میرا خالہ ہے تھوڑی دیر ہو گئی اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اب دیکھیں گے حکومت کے لوگوں نے کیا کیا گربڑ کی ہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن لیکن پھر پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا شروع دن سے یعنی حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے جو بداہر ایک ہونا چاہیے وہ نہیں تھا یعنی دیکھیں ایک تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے پرائی منسٹر صاحب بھی پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے بھی رہے ہیں تو اگر ان کی پہلے کی کلین نہیں ہے تو اتحساب کا عمل ہم سب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وہ اشارہ بھی دے گئے کے پی میں خیبر پختونخواہ میں پانچ سال حکومت تھی پی ٹی آئی کی ادھر اشارہ بھی دے گئے وہ میرے خیال ہے ہونا چاہیے اس کے لئے اشاروں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں قوانین کی ضرورت ہے نواز شریف باہر چلے گئے شعباز شریف بھی باہر چلے گئے آصف زرداری کی زمانت ہو گئی وہ بھی باہر آگئے کیا یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے ہواوں کا رخ بدلنے کا اگر ایسا ہے تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے ایک تو اگر یہ ثابت اگر یہ اگر یہ اس سے زیادہ افسوسناک باغت دیئے ہیں اگر یہ لوگ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی جرائم نہیں تھی کہ ان کو جیل میں ہونا تھا تو بھی افسوس کی بات ہے اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ ان کو جیل میں ہونے کے باوجود چھوڑ دینا چاہیے تو یہ ہمارے قانون کی اور آئین کی اور نظام انصاف کی کمزوری کا اظہار کرتا ہے دیکھیں میں کیونکہ عدالتوں میں کیس ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہیں ان کے بارے میں فیصلے آگئے ہیں دیکھیں دو بات ہیں جو فیصلے آگئے ہم تو اس کی بات کر سکتے ہیں دو بات ہیں دیکھیں دو بات ہیں ایک تو جہاں تک سہت کے معاملے تھے جس کے اوپر ہم نے بھی بات کی ہے کہ اگر کسی کو کسی کی زندگی کو اتنہ ہی خطرہ ہے تو وہ جیل میں ہو چاہے بھاسی گھاٹ میں ہو تو جب تک وہ زندہ ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سہت کی سہولت دی جائے خواہ کوئی بھی اب پاکستان کو تہہ کر لینا چاہیے قانون سازی کر لینے چاہیے کہ کیا یہ صرف اہم لوگوں کے لیے اور امیر لوگوں کے لیے سہولت ہوگی یا عام قیدی کے لیے بھی یہ سہولت ہوگی کیونکہ دنیا میں آئیں تو سب کے بارے میں دنیا بھر میں مضبوط قوانین بناتے ہیں مجھے یہ میرے خیال ہے ہمیں یہ آپس میں مل کے منحس القوم اتنا تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے ہم اتنے بہت مثالی قسم کا ہمارا رویہ نہیں رہا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاں کمزور قومیتوں کا کمزور لوگوں کا غریب لوگوں کا اخلیتوں کے لیے خواتین کے لیے وہ ہر تمام لوگ یہ تو بہت آئیڈیل بات ہے جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں وہ بالکل یہی بتاتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں لیکن اسی تسلسل میں بات آگے بڑھاتے ہیں لاہور ہائی کورڈ میں آپ نے عدالتوں کی بات کی لاہور ہائی کورڈ نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں وفاقی حکومت کی کورٹ میں بال پھینک دی انہوں نے کہا جی سات دن کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں گدشتہ کابینہ کا اجلاس تھا جس میں آپ بھی یقیناً تشریف فرما تھے تو کابینہ کیوں کہہ رہی ہے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے ارکان کہ ہم اجازت نہیں دیں گے دیکھیں میرے خیال اس طرح کی کوئی ڈیویٹ کسی ایجنڈے کے تحت تو نہیں آئی ہے جب ایجنڈے کے تحت آئی گی تو اس پہ گفتگو کرنی جائی گی گفتگو تو ہوئی نا گفتگو ہوئی ہے لیکن اگر بقادہ ایجنڈے کے طور پہ آئی گی کہ ہمیں عدالتوں نے کہا ہے اس پہ گفتگو اور فیصلہ ہونا چاہیے پھر ہم سب کی رائے مختلف ہو سکتی دیکھنا ہی ہے کہ کس مجبوری کے تحت وہ جانا چاہتی ہیں اور کیا اس طرح کی حالات میں ہم انہی طرح کے الزامات میں جو دوسرے قیدی ہیں ان کو بھی یہ سہولت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں یہ دیکھنا ہی ہے کہ کیا کوئی بڑا حادثہ اور سانیہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے تو کوئی تشویشناک صورتحال کو پیدا نہیں کر دے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ستر سال میں یہ ادوار دیکھے ہیں تو اس میں کبھی کبھی مسلحت سے کام لیا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر حالت میں ہمیں میرٹ کو اور انصاف کے اصولوں کو جس بنیاد پر یہ درخواست آئی وہ بنیاد وہی ہے جس پر ان کو پہلے زمانے ایک آرگومنٹ ہے نا آرگومنٹ یہ ہے کہ اپنے والد یعنی میاں محمد نواز شریف کی تیمارداری کے لیے ان کو عدالت نے زمانہ دی اب والد تو بیمار ہیں تو یہ آرگومنٹ ان کا ہے کہ میں والد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں والد کی تیمارداری کرنا چاہ رہی ہوں دیکھیں اس وقت اگر یہ اس حوالے سے دی گئی ہے تو والد پھر ملک اندر ہوں یا ملک باہر ہوں دونوں طرح سے بیمار ہیں وہ نہیں دونوں طرح سے عدالت کا فیصلہ تو ایک ہی جیسے رہے گا اور ملک سے بہار جانے کا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کرے گی حکومت نے پہلے بھی ان کو اس کی مخالفت نہیں کی تھی لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر آئندہ بھی ہمیں اس حوالے سے پاکستان میں فیلال تو یہ فرمائے نا کہ ابھی پھر کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے ہم سے پوچھا ہے جی جی آپ کی رائے اس پہ تو ہم پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک رائے بنا کر ضرور آپ سب کو اس سے آگا بھی کریں گے جو کابینہ کے اندر جب گفتگو ہوئی آپ چونکہ موجود تھے تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں آپ کی یہاں موجودگی کا تو کابینہ کے ارکان جو مخالفت کر رہے تھے وہ کن بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں شوکت بھائی دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ جب بیجنڈے کے تحت نہیں آتی تو اس کا تذکرہ پھر وہ لیگ کی بھی خبریں ہوتی ہیں خبریں چلی ہیں چینلز پہ چلی ہیں بیان بھی دی ہیں خدرہ نے بیان بھی دی ہیں میں خود دونوں چیزیں میرے ذہن میں بھی آتی ہیں میرا دل بھی یہ بات کہتا ہے کہ ایک بیٹی کو حق ہونا چاہیے کہ اپنے والد کی تمرداری کرے لیکن یہ پھر تمام بیٹیوں کو یہ حق دیا جانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر انصاف سے کام لینا ہے کسی اور کو یہ سہولت نہیں مل سکتی اور کسی خاص خاندان کو ملے گی تو کل اس پہ سوالات اٹھیں گے لیکن آپ کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں تو کہاں ایمکی ایم کا موقع تو میں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹری کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے لیکن ہمیں جو پاکستان کے اصول ہیں ہمیں آ رہا تھے ہیں اس پہ نظر سانی بھی کرنی چاہیے اور اگر کچھ تیہ شدہ اصول ہے تو پھر اس کے تحت چلنا چاہیے اور پھر ایک فیصلہ کر کے اس کے بعد پھر تحفظات کا ادھار کیا جاتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ میری بار میں کیا کرنا چاہیے جی میں اس کی بار سمجھ گیا ہوں آپ کا بھی غور کیجئے گا کہ اس پچیس تیس سال میں کچھ چیزیں تو ہوئیں ہیں حکومت میں ایم کیم گئی آئی گئی آئی لیکن ہمارے میارات میں تیزی سے تبدیلی نہیں آتی ناکہ شخصیات کے حوالے سے خیال آدمی فوری فوری تبدیلی آ رہی ہوتی ہے آدمی حالات سے اور واقعات سے سیکھتا ہے اور اپنی رائے کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتا رہا دے لیکن بار بار اگر رائے تبدیل ہوتی رہے ہماری اور بڑی شدت سے تبدیل ہوتی رہے تو پھر ہماری کریڈیبلیٹی پر سوال ہو سکتا ہے اسی کانٹیکس میں آسیف علی زرداری باہر آگئے ان کی زمانت ہو گئی بلاول بھٹو زرداری بڑے خوش تھے انہوں نے کہا کہ آسیف زرداری ایک شکاری ہے وہ باہر آ کر کھلاڑی کا شکار کریں گے بڑا کانٹیکسٹ واضح ہے یہ ممکن ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ اتنی ان کی صحت کی بھی اس کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے تو شکاری کے تو ریسٹ کرے گا جس لئے باہر آیا گیا ہے اگر شکار پر لگ گیا ہے تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ صحت کا معاملہ کھان گیا جس کے لئے یہ سہولت دی گئی ہے یہ زمانت دی گئی ہے تو آسیف زرداری کے ساتھ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں چونکہ آپ نے کام کی ہے آپ کی پارٹی نے آپ ان کے اتحادی رہے ہیں اور ویسے بھی وہ نائن دیرو جب فنکشنل تھا وہاں گئے تھے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں انٹریکشن بھی بڑا ہوتا رہا وہ کہتے ہیں نا کہ آسیف زرداری کی پولٹکس کو سمجھنے کے لئے پی ایش ڈی کی ضرورت ہے کیا واقعی اب ان کی پی ایش ڈی ایٹ ٹیسٹ ہوگی جب بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شکار کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کیوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی جیل سے نکلنے کے بعد یہ کام کرنا بھی چاہیں گے اگر صحت کے سنگین مسائل ان کو درپیش ہیں تو شاید اس پر داودہ توجہ دیں نہیں جب وہ بیمار تھے جب جیل میں تھے پھر بھی باتیں کرتے رہے مجھے یاد ہے جو ہم نے شروع میں بات کی انہوں نے کہا کہ معیشت اور نیب اکٹھے نہیں چال سکتے معیشت اور اعتصاب اکٹھا نہیں چال سکتا معیشت اور ایکانٹیبلیٹی اکٹھے نہیں چال سکتے ان کے خیالات ان کی باتیں ان کے نظریات تو بڑے واضح ہیں اگر آپ کی معیشت کی بنیاد ہی اگر کمزور اس پہ ہے کرپشن پہ ہے اور اعتصاب سے بالا قسم کی تجارت پہ ہے تو ہم سب کے لئے بہت برے دن آنے والے ہیں لیکن یہ کیا تو ہے مثلا سرکاری افسران کے لئے رعیات دیں تاجروں کے لئے رعیات دیں یہ کیا تو ہے دیکھیں رعیت نہیں ہونی چاہیے محضر معاشروں میں کیا ہوتا ہے جہاں پہ کرپشن بہت کام ہے تو کیوں ہے وہاں پر جب ثابت کر لیتی ہے ریاست جب ثبوت اکھٹے کر لیتی پھر کار روائی کرتی ہے ہمارے لئے کتنا خوفناک معاملہ ہے کہ پہلے آپ آپ شک کی بنیاد پکڑ لیتے ہیں پھر زندگی بھر تک آپ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں لوگ جیلوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں آج کرپشن کیس آیا بڑا بلا بلا ہوا پورا پورا دن پروگرام چلتے رہے وہ بری ہو گئے نائی سی ایل کیس تھا ایک نیازی صاحب والا بھڑے سوو موٹے ہوتے رہے بڑے کیس چلے اس کی بھی ابھی اسی ہفتے زمانت ہو گئی بلکہ بری کر دیا گیا ان کو کیس ختم ہو گیا دیکھیں اسی لئے تو ستر سالوں میں ہم کیچوے کی رفتار سے بھی آگے نہیں بڑھ پائیں ہمارا پہلے تو دنیا آگے بڑھ رہی تھی ہمارا خطہ بھی ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اگر ہم نے اپنے نظام انصاف کوئی صحیح نہیں کیا اور ہم نے پورے ملک کو برابر کا وفادار برابر کا حق دار نہیں سمجھا تو ہم آہستہ آہستہ اتنے پیچھے رہ جائیں گے کہ کوئی ہم سے دشمنی کرنے کو بھی اپنے لئے قابل فخر بات نہیں سمجھے گا مجھے رخصہ بریک لینا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم انہی امور پر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے کراچی کے حوالے سے بات کریں گے سندھ حکومت کے حوالے سے بات کریں گے جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایمکیم پاکستان کے سربراہ ہیں اور وفاقی وزیر ہیں ڈاک صاحب کراچی کے حوالے سے بات ہم کریں گے جو یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آیا تھا لیکن جو ایمرجنگ صورتحال بنی ہے خاص طور پر آپ نے لاہور میں بڑے انفارچونیٹ ویجول دیکھے جو کچھ ہوا پی آئی سی میں پاکستان پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ میں تو شرمند آؤں ایزا پاکستانی شہری نہ میں جنرلسٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں نہ میں ایک کوئی کسی اور حیثیت سے بات مجھے شرمند گی ہے کہ ایک جتھے کے جتھے آئے ہسپتال پہ اٹیک کیا جو بچارے گھر سے زندگی بچانے کے لیے ہسپتال آئے تھے وہ ہسپتال میں جان سے ہاتھ دو بیٹھے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی وقت تھا کراچی کے بارے میں ایسے ویجول چلتے تھے کہا جاتا تھا کہ کراچی میں زندگی محفوظ نہیں ہے سارا دن اسی طرح سکرین پہ ہم دیکھتے تھے اب کراچی ماشاءاللہ پرسکون ہوا یہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کراچی میں اس طرح کی ویجول آپ نے دیکھے ہوں گے یہ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسکیوشن ہوئی ہے پوری ایک قوم کی اس پہ اتجاج ہوئے ہیں اس پہ تشدد کی اس طرح کی لہریں نہیں آئیں دیکھیں یہ ایک ڈگری آفتہ اور تعلیم آفتہ لوگوں کا فرق ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے کہنی کی جانت دیجئے کہ ہم نے بیچ میں ایک دور تھا چودری افتخار صاحب کا ایک آزاد عدلیہ کیلئے پوری تحریک چلائی گئی تھی اور پھر اس کے وہ میں بھی بارہ مئی والے ویجول کی بات کرنا تھا سارا دن نہیں کی طرح چلا تھا تو ہاں وہ بھی بڑا افسوسناک تھا اس کی تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن وہ بھی بڑا افسوسناک تھا وہ کس کے خلاف تھا کس کو فائدہ ہوا یہ الگ بحث ہے لیکن جو ابھی ہوا ہے جو ایک پوری تحریک چلی تھی اور اس کے لیے جو ایک پورا میزاج بنا دیا گیا تھا اس تحریک کے اندر سے کیا برامت ہوا ہے ایک چیز جسٹس صاحب جن کو کہ پاکستان کے لیے نجات دہندہ سمجھا جا رہا تھا ان کے وہ آ گئے تو انصاف آزاد ہو جائے گا اور جو سیاسی قوتیں ایک ڈیم والے بھی آتے ہیں وہ تمام سیاسی قوتیں میں نے کہا ایک ڈیم والے بھی آتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے میں ان کا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ سیاسی قوتیں جو اس وقت اس چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی تھی کیا ہوا وہ ساری باری باری حکومتوں میں آئیں اور انہوں نے فیس کیا نہیں انہوں نے اس چیف جسٹس کے حوالے سے ان کی کردیبلیٹی کے حوالے سے ان کے کردار کے حوالے سے سخت قسم کی باتیں بھی کی اور اعتراضات اور تحفظات کا بھی ڈاکٹس صاحب وہ تو گزارشی ہے نا پرنسپل آف پالیسی کی بات کر رہے تھے تاکہ نہیں لگتا کہ اس وقت بھی اس حوالے سے اگر کوئی کہہ رہا تھا آئیڈیل تھے نا ان کے کہ ججوں کا کام ریالیاں اور رنگ ریالیاں نہیں ہیں اس طرح سے روڈ پہ آگے اس کو انصاف کو آزاد نہیں کر رہا جا سکتا اس کے لیے اہوان ہے مضبوط قانون سازی ہے آئین کے اندر اور طاقت آئین کو فرام کرنے کا معاملہ ہے لیکن جو کچھ لہور میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ افسوسناک ایک معاشرے کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا جو کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے جن کا کام انصاف کا تحفظ انصاف فرام کرنے کے لیے اپنے پیشے کو عبادت کی طرح استعمال کرنا چاہیتا یعنی جو بھی وجوہات ہوں جو بھی ریزن تھیں آپ صحیح تھے آپ غلط تھے وہ صحیح تھے وہ غلط تھے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کے رد عمل میں جا کر ہسپتال کو اس طرح تباہ کر دینا مریضوں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرنا ایک میدان جنگ اور کیا ہوگا ہے جتھا آیا تھا وہ جتھا اس سے زیادہ کس کو علم ہوگا کہ کوئی اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہو گئی ہے کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے لیے عدالتوں کو رکھ کیا جاتا ہے ہسپتالوں کا نہیں نون لیگ کی حکومت تھی یہی لاور تھا نون لیگ کی حکومت تھی یہی پنجاب تھا نون لیگ کی حکومت تھی شہباز شریف چیف منسٹر تھے سب لوگ کہتے تھے کہ پنجاب میں رینجرز ڈپلائے ہونے چاہیے کہ پنجاب میں امن امان صحیح نہیں ہے اب تو نیا نوٹفکیشن آ گیا دو راتیں پہلے نوٹفکیشن آیا رینجرز تائنات ہو گئی کراچی میں بھی رینجر تائنات ہے ابھی تک یہ لاہور میں یا پنجاب میں اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں یہ بعض اوقات تو یہ بات کا اعلان ہوتا ہے نورمل جو قانون کا قانون ساز ادارے ہیں یا قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کہ سویلین ادارے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہوتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کراچی کے بارے چلو ہم کہہ سکتے تھے کہ خصوصی طریقے سے اور اصولوں سے اور خصوصی قوانین کے تحت یہ شرط ابھی نہیں امکیم کے بعد نہیں امکیم سے پہلے بھی اسی طرح چلایا جاتا رہا ہے مختلف طریقوں سے لیکن یہ لہر اگر پورے پاکستان میں آ رہی ہے تو ہمیں اس کے لئے کوئی مضبوط قدم اٹھانے چاہیے ہمیں ایک فیلئر اسٹیٹ کی تحانیب نہیں بڑھنا چاہیے ہمیں یہ نہیں پیغام جانا چاہیے کہ جمہوریت ناکام ہو جاتی ہے یہ ہو رہی ہے اور پاکستان جمہوریت کے قابل ایک ملک نہیں ہے ایک ریاست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک شہری کے ایسے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے چاہیے جب میں کراچی کا کمپیرزن پوچھتا ہوں یعنی جو حالات تھے اٹھ دس سال پہلے اب تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایک کریڈٹ رینجرز کو جاتا ہے وہاں جو بتا خوری تھی کرائمز تھے اور نام نہاد جرائم پیشہ لوگ جو سیاسی جماعتوں میں اسکریونگ کے کوٹ ان کوٹ کی بات کر رہوں نکلے ہوئے تھے رینجرز نے وہ کیا یہاں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا دیکھیں ہونا چاہیے اگر یہاں کے حالات بتا رہے ہیں تو پھر اور موجودہ ہمارا نظام ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے تو آپ نے ہر دور میں فوج کو اداروں کو ہی تکلیف دیئے کہ وہ آکے کریں اور یہ بڑا غلط میسیج ہے کہ ہمیں اپنی کمبلیٹی دنیا میں شرمندگی کا باعث منہ ہے یہ شرمندگی اور اس سے نہ نمٹنے کی اہلیت نہ رکھنا اس سے بڑی شرمندگی ہے تو پھر کس کا قصور بنتا ہے ہم سب کا قصور ہے نہیں جو اہلیت کی آپ نے بات کرتا حکومت کا ہم تو پنجاب حکومت کا پنجاب حکومت آپ پنجاب حکومت کو میرے خیال ہے اس کو رینجر سے الگ ہٹکے بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ایسی کمبلیٹی نہیں تھی کہ وہ کر سکتے یعنی آپ ایک اتحادی جماعت کے سرورا کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت میں دیکھیں وہ واقعہ تو ایک اچانک واقعہ ہوا لیکن اس کے بعد اگر میں صرف پنجاب میں نہیں کہیں بھی ہمیں اگر ہمارے پولیس اگر اس کام نہیں آسکتی جو اس کا بنیادی کام ہے تو پھر پولیس کر کیا رہی ہے اگر پولیس کو بھی تحفظ دینا ہے آگے رینجرز نے تو پولیس ترخواہ گزبات کی لے رہی ہے اور پولیس کو اوپر مزید لوڈنا ڈالیں آپ کے سارے جو بورڈرز ہیں وہ ہر جگہ کئی نہ کسی نہ کسی قسم کی کشیدگی ہے تو میں سمجھتا ہوں فوج کو جو اصل کام ہے آپ کے اس کی حفاظت کرنا وہ ان کو اس کاموں دوسرے ایسے کاموں میں نہ جائیں جہاں سے ان کا جو بنیادی کام ہے اس پہ خلل کرے لیکن پنجاب حکومت کی اہلیت کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی تو بڑے تبادلے ہوئے تھے وہ چیف سیکٹری بھی نہ آئے گئے آئی جی بھی نہ آئے گئے ٹیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر آئی جی ڈی آئی جی سب تبدیل ہوئے اس کے بعد یہ ریزارٹ سامنے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے چہروں کی تبدیلی کی نہیں اس سے کیسے بدفار پڑے گا ہمیں تو خود وزیراعظم صاحب لاہور میں پریس کانفنس بھی انہوں نے کی انہوں نے یہی ہمیں میرا خیال ہے وزیراعظم صاحب پہلے بھی کہتے رہے ہیں اس تھانہ کلچر کو تبدیل کرنا ہے وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی یہ تھانہ کلچر کے حوالے سے ایک اور بھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے رو انوار آپ کے شہر سے آپ کے شہر سے بڑے عرصے سے ان کی یہاں خبریں چلتی نہیں لیکن اب تو امریکہ نے پابندی لگا دیا یہی افسوس یہی وہ باتیں ہیں جس کو آپ جس کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم ماضی میں کہتے رہے ہیں وہ اس پہ عمل ہو جاتا تو یہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑ مثلا آپ دیکھیں آج بھی دیکھیں ایمکیم در حکومت میں ہیں کچھ جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ان کے بارے میں آبی رائے گے جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان میں سے کسی سیاسی جماعت جو بڑی پوزیشن کی جماعتیں ہیں کسی کے یہ سو سو دو دو سو کارکنان غائب ہیں کسی کے دو دو سو آفیس بند ہیں آج تک یہ کام ہم تو حکومت میں ہوتے ابھی تک ہمارے آفیسز بند ہیں میں اس ایشو پہ آتا ہوں میں اس ایشو پہ اگلے سیگمنٹ میں ہم پوری بات کریں گے یہ والی لیکن فیلال رو انوار کے حوالے سے بات جی نو رو انوار پاکستان کے انصاف قانون معاشرے محذب معاشرے کے لیے چہرے پہ بہت بڑا تماشا ہے ایسے کریکٹر کیسے اس طرح طاقتور ہوتے رہیں اور قانون سے بالہ تر کیسے رہیں لیکن قانون نے تو ایک بار وہ اسلامباد سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پکڑا گیا واپس پیج گیا پھر کیا ہوا جس کے اوپر محسود بچارے کا باپ بھی مر گیا اس انتدار میں کہ نقیب اللہ محسود کے والد کے حوالے سے قومی اسیمبلی میں ان کے لیے فاتحہ بھی کرائے گئے ہم سب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں لیکن ایک دوسری جانب دیکھئے اسی راہ انوار نے ہمارے درجنوں کارکنوں کو مہاورہ عدالت قتل کیا ہے لیکن ان کا نام لینے کے لیے بھی ہمیں گوارہ نہیں ہے ان کے والدین کو لیکن اب سوال یہ ہے کہ امریکہ پابندی لگا رہے جانب یہ کئی چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ امریکہ سے پابندی لگی ہے تو پھر ہم نے سوچا ہے بہت سارے نام ایسے میں یہاں لینا نہیں چاہوں گا جن کے بارے میں ہم نے کان نہیں دھرا اور اگر ہم سمجھتے تھے کہ یہ مجرم نہیں ہے یا ان کا قصور نہیں ہے تو امریکہ کے کہنے بھی ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن راہ انوار کے حوالے سے بڑی تشویش ہمیں ہمارا ہمیشہ صحیح کہنا رہا ہے اور ابھی اس نہیں بیس پچیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ راہ انوار جیسے لوگ آپ کے پورے معاشرے کے اوپر لیکن اس پرسپیکٹی میں دفتر خارجہ نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کو راہ انوار تو نظر آ گیا لیکن مقبودہ جمہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کاش وہاں بھی کسی کو نامزد کر دیا جاتا کاش وہاں بھی کسی کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا جاتا اس تو یہ کشمیر تو پورا بڑا سے زندان ہے جس میں ضمیر بھی قید ہے اور جمہوریت بھی قید ہو گئی ہے لیکن حریت کے شولے ان کو کبھی سلاکھوں کے پیچھے بشتے نہیں ہیں ان سلاکھوں کو پگلا دیتے ہیں یہ انڈیا کو پتا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں انڈیا جو کچھ کر رہا ہے تاریخی طور پہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اس سے پیچھے وہ قدم ہٹا نہیں سکتا اور یہ قدم اس کا کسی شکنجی میں جا ضرور بھسے گا درست مجھے بریک لینا ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم کریں گے کراچی کے حوالے سے وہاں سے سیاسی جماعتوں کے رہنماء آئے تھے جو ادھر تو اپوزیشن میں ہیں یہاں وہ حکومت میں ہیں وزیر آزم سے ملے تھے پھر سندھ حکومت نے رد عمل دیا خود سید مراد علی شاہ صاحب بولے ان امور پر بات کریں گے بریک کے بار ویلکم بیک ناظرین اسلام باد ویوز پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیم پاکستان کے سرورا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی کابینہ کے رکن بھی ہیں آپ دفاتر کی بات کر رہے تھے یعنی یہ سندھ حکومت سے گلہ بنتا نہیں جس سے گلہ بنتا ہے وہاں کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ کس کو اڈریس کر رہے ہیں دفتر کے حوالے سے کتنے دفاتر بند ہیں تقریبا سارے ایم کیم پاکستان وہی دفتر جس میں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی دفتر بھی ہمارا کھلا ہوئا نہیں یعنی بہادر آباد کھلا ہے اس کے علاوہ کوئی دفتر بھی نہیں کھلا ہے آرہ آپ سوچیں کیا پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہوا ہے اس کا کوئی دفتر بھی نہ ہو لاباؤ تو اس سے MQM کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہم اس کے بغیر بھی زندہ ہیں اور مضبوط ہیں اور اگر صحیح طرح انتخابات ہو جائیں تو آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا MQM پہلے سے کم طاقت بن نہیں میں دورانہ نہیں چاہ رہا وہ آپ کے کابینہ کے کولیگ فواد چوزری صاحب کی بات لیکن پہلے سے کم جذبات ہی ہے اور جذبات کو ہم بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں جس کا صحیح وقت میں صحیح استعمال اس کو قوت بخشتا ہے تو ہمارے دو سو کے قریب کارکنان لا پتا ہے اس کے لئے بھی ریاست سام نے بات کی لیکن میں پھر وہی گدارش کروں گا اگر اس کا کہا جائے کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یہ تو نہیں ہم نے کہا تو یہ تو پھر ان سے تو گلہ نہیں بنتا نا سر نہیں پیپلز پارٹی نے جو گیارہ بارہ سال معاشی دہشتگردی کی ہے سندھ کے شہری علاقوں سے وہ تو اس سے بڑے جرائم ہیں اس نے جس طرح ٹوٹا پوٹا لولا لنگڑا اور آئین کے آرٹیکل ایک سو چالیس اے سے بڑا راست متصادم ایک بلدیاتی نظام دیا اور وہ کردار کو بھی بنایا گیا جن کی شرافت کو بھی جن کی پورے کریکٹر کو خراب کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی آج پورے پاکستان سے سیل ٹیکس جمع ہوا ہے دکانداروں سے اس کا ایٹی نائن پرسنٹ کراچی سے جمع ہوا ہے تو یہ لوگ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں پاکستان سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں یا باقی علاقے آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس دس گیارہ سال میں اگر جو پاکستان کو ریوینیو ملایا ہے پانچ ساڑھے پانچ ہزار عرب کا اس میں ساڑھے تین سے پونے چار ہزار عرب کراچی کا ہے اس کے بعد جو کراچی کے حالات ہیں کراچی کو دس سال میں لڑکانا کے ایک تعلقہ رکڑی شد نام ایسا کچھ ہے اس سے کم پیسے ملیں یہ جتنا ٹیکس آیا یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس کیا یا وفاق کے پاس وفاق کے پاس آتا ہے وفاق سے پھر سندھ کے پاس آتا ہے وفاق نے بھی تو کچھ وعدے کیے تھے دیکھیں وفاق 162 162 کا وعدہ ہم سے نہیں تھا 162 کا وعدہ قوم سے تھا برائرس وزیرات ہم نے یہ کہا کراچی کراچی کا پیکش تھا ہم نے یہ کہا تھا کیونکہ جو بنیادی انسانی ضرورت ہے جو کے ذمہ داری میں آتا ہے بلدیاتی نظام کے پاکستان پیپوس پارٹی نے جو بلدیاتی نظام دیا ہے اس میں وہ سارے یعنی کچھرہ اگر ہمارا میئر اٹھایا گا تو اس کی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اس کے پاس پانی کی فراہمی نکاسی آپ دومینی نہیں ہمارے میئر کا جو بلڈنگ کنٹرول ہے اس کا دومینی نہیں تو ہم نے کہا تھا بھائی یہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ گئی ہیں نکاسی آپ پورے کراچی گندگی کا ڈھیر بناوا ہے برائے راست آپ فنڈ کریں اس کو بلدیہ کو لیکن جب ایک آئیڈیا آیا تھا وان فورٹی نائن کلاس فور کا اس میں تو پھر جو آپ کے ساتھ یہاں آئے تھے وہ بھی مخالفت کر رہے تھے میں جی ٹی اے کی بات کر رہا ہوں وہ بھی نہیں چاہتے کہ وان فورٹی نائن فور وہاں بھی کوئی یہ بھی ڈسکس کر لے کہ وان فورٹی نائن ہو یا اس طرح کے باقی جو رکھے میں آئین میں گنجائش ہیں وہ کب استعمال ہونی ہیں ایک معاشی دہشت گردی ہے وہ شہر جو آج بھی چل رہا ہے اور ملک پل رہا ہے اور آگے بھڑھ رہا ہے اس کو وہ نزا کی حالت میں لیکن پھر یہ اکٹھے بیٹھ کے شکایات کیا لے کے آئے آپ لوگ آپ کی پارٹی بھی ساتھ تھی بلایا تھا دیکھیں تین صبحوں میں دو صبحوں میں پنجاب اور خیبر پختون خان پی ٹی آئی کی پکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی پنجاب میں تو دیکھیں نا سیونٹیز کے بعد ان کو حکومت کا مطلب ان کو ٹیسٹ ہی نہیں آیا کہ پنجاب میں بھی حکومت کر سکتے یہ بھی بڑی اہم بحث ہے اس کو کبھی اور پرگرام میں رکھ رہی کہ وہ ستر میں کیوں جیتے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختون خان میں اور پنجاب اور پلکستان میں اتحادی ہیں سندھ مکمل طور پہ وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے تو جس طرح باقی جگہوں پہ باقی ایمینیس ایک مختلف طرح کی ڈیلنگ کی ضرورت ہے مختلف توجہ کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بات کی گئی تھی کہ آپ کی جو اتحادی ہیں یہ جو آپ کے خود پارٹی کی لوگ ہیں جن کے بعد جتنا منڈٹ ہے اس کو کس طرح آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا حل نکالا جائے اس کی لئے گفتگو تھی لیکن اس کا حل پہلے بھی ایک دو بار بات ہوئی فواد چودری صاحب ہی کرتے رہے گورنر راج کے حوالے سے پھر فردوس شمیم نکوی صاحب نے اس میٹنگ کے بعد بات کی درہا سننے وہ کیا کہہ رہے سنا اگر یہ آئینی نہیں ہے تو آئین میں لکھا کیوں ہے گورنر رول مطلب آپ گورنر رول تک بھی سوچ رہے گورنر رول کے بھی امکانات ہیں اگر حالات ایسے ہوں گے کہ گورنر رول آئے تو گورنر رول لگایا جائے گا آپ اینڈورس کرتے ہیں کہ گورنر رول لگایا جائے گورنر رول لگے ہیں نا سعید میں کئی بار ایک بار تو ایک حکیم سعید حکیم سعید صاحب کی وہ تو نون لیگ نے لگایا تھا نہیں لگا تھا نا میاں نواز شریف لگا تھا نا اور جو وہ ایک واقع پہ آپ کو اس کے بجائے کہ اس پہ ان کے قاتلوں کو تلاش کرتے آپ نے حکومت کو لپیٹ دیا تھا ابھی تو حالات یہ ہیں کہ آپ نے مکمل طور پر حکومت فیلئر ہو چکی میں مطالبہ نہیں کر رہا ہوں لیکن حالات گورنر راج جیسے ہی ہیں حالات گورنر راج لگانے جیسے ہی ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آپ کو ہم نے سنایا فردوس شمیم نقوی صاحب اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں کہ گورنر راج کا گورنر راج لگایا جائے نہیں اس بات کی تائید کرتا ہوں جو کہہ رہے تھے بھئی یہ آئین میں یہ آرٹیکل کیوں رکھا گیا ہے حالات جن حالات کی وجہ سے گورنر راج لگانے کا وہ رکھا گیا آپشن وہ بلکل حالات اس وقت سندھ کے اندر موجود ہیں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ گورنر راج کا ہم مطالبہ نہیں مطالبہ نہیں کرتے لیکن حالات بلکل گورنر راج جیسے ہی ہیں اور لگنے چاہیے تھے اگر تو کیوں لگنے چاہیے تھے کیا ایسا ہوا ہے کہ حالات ایسے کیوں پیدا ہوئے یہ پریپوزیشن وزیر آدم صاحب سے بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ گورنر راج لگ جائے ادھر مختلف لوگوں کے وہاں پر اس حوالے سے مشورے تھے کچھ سارے لوگ اس سے اگری بھی نہیں کرتے تھے تو وزیر آدم نے کیا کہا میرا کہنا یہ ہے وزیر آدم نے اس آپشن کے بارے میں کیا کہا سنا ہے انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ یہ فرما رہے ہیں بغیر گورنر راج کے ہم مسئلے کا حل دے رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف پارٹیوں نے جن میں جی ٹی اے تھی جس میں ایم کیم پاکستان جس میں پی ٹی آئی انہوں نے وزیر آدم کو آپشن دیا کہ گورنر راج لگایا جائے لیکن وزیر آدم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش ہوں ہم نے ایم کیم کے جانب سے تو اس طرح کا کسی آپشن کی بات نہیں کی گئی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو قانون بنا ہوا ہے آئین بنا ہوا ہے اس کو صحیح طرح استعمال کیا جائے آپ یہ حل دے رہے ہیں ہیٹرنیٹ دے رہے ہیں نیشنل فائننس کمیشن ہے نا ایک پرومیشنل فائننس کمیشن تو نیشنل فائننس کمیشن کو صوبوں کو جس اصول کے تحت فنڈ ملتے ہیں جن اصول کے تحت موسٹلی پاپولیشن کی بنیاد پر پاپولیشن اور تھوڑا بہت غربت اور تیسرا بڑا اہم کہ آپ ریوینیو کتنا دے رہے ہیں آبادی غربت اور ریوینیو اسی اسی کرائیٹیریا کے تحت اسی پرنسپل کے تحت صوبوں کو بھی بابند کیا جائے کہ وہ ڈسٹک ہو دیں اسے چیزیں حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ہینڈی کیپ کیا ہے پھر تو ایمپلیمنٹ کر دے فیڈرل گورنمنٹ بس وہی ہم پوچھ رہے ہیں ڈیر سال ہم نے لگا دی ہیں نہیں تو یہ تو پھر لاہور سے بھی پوچھا جائے یہ پشاور سے بھی پوچھا جائے لاہور سے پوچھا جائے ملتان بھاولپور ڈی جی خان کو دے رہے یا نہیں پشاور سے پوچھا جائے براچہ صاحب ہم نے ہمارے کئی مطالبے ایک مضبوط پاکستان کا حل ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جس طرح آبادی بڑی ہے تو اسی طرح جس اصول کے تحت ڈسٹرک آرڈنز بنائے گئے ہیں اسی اصول کے تحت صوبے بھی بنا دیے جائے صوبہ ایک ایڈمنسٹریٹیو یونٹ سے زیادہ کوئی نہیں ہے اگر دھرتی ماں ہے تو پاکستان ہے صوبے نہیں ہے اگر بنیں گے تو پورے پاکستان میں بنیں گے ایک دوسرا یہ کہ جو یہ این ایف سی آوارڈ کے ساتھ پروینشل فائننس کمیشن جو آوارڈ ہے وہ پورے پاکستان میں عمل اس پہ ہوگا آپ بیٹھائیں گے چاروں صوبوں کو اور پھر ڈسٹرک گورنمنٹ کو بیٹھائیں گے ایک ہی کمرے میں بیٹھا کے آپ نے دیئے صوبوں کو اور اسی وقت صوبوں سے ڈریکٹلی اب تو کمپیوٹر ہے کمپیوٹر میں ڈالیں فارمولا پیسہ دیا صوبوں کو صوبوں سے فوری طور پر ڈریکٹلی ان کی ڈسٹرک گورنمنٹ کو چلا گیا بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ناظرین ایمکیم پاکستان کے سربراہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ہم نے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی ان سے بات کی اور خاص طور پر ایک ڈیلیگیشن سندھ سے آیا تھا وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کا جو مرکز میں اقتدار میں ہیں وزیر آدم سے انہوں نے بات چیت کی تھی ہم نے کچھ اندرونی کہانی وہ بھی آپ کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی زبانی سنائی اپنے میزبان شوقت پر آچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ